یہ ہندوستان کے لوگ یہ جن کے بچے سینہ میں بھی ہوں گے یہ جو کسانی کھیتی بھی کرتے ہیں یہ ہماری ماتائے بہلے یہ شکتروں ہیں یہ اس دیس کی ناغلک ہیں بھارتی ہیں ہم سکتروں نہیں ہیں سارا مال جب لوٹ لیا یہاں کے ایک لاکھ لوگوں سے پچیس ہجار پریواروں سے تو تمہیں انیس سو باون کے بعد دو ہجار بائیس میں یاد آیا کہ یہ سکتروں سمپتی ہے کوئی سکتروں سمپتی نہیں ہے یہ ہندوستانیوں کی سمپتی ہے ہماری سمپتی ہے تو یہاں کا جو انجن ہے یوگی جی والا اور بغن میں جو انجن ہے مودی جی والا دونوں انجن سن لے اگر یہاں کی جمین کو ہائی کوٹ کے آدیس کے مطابق آپ لوگوں نے بہال نہیں کیا اور ان لوگوں کو دوبارہ ان کی سمپتی ان کی جمین کا مالکانہ حق نہیں دیا تو دونوں انجن پھیل کر دیا جائے گا دونوں انجن چلنے نہیں دونوں انجن پدھائی دینا چاہتا ہوں ساتھیوں اور دوستوں میرے بارے میں میری پارٹی کے بارے میں جو لوگ بھی جانتے ہوں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ کوئی گھر میں خوشی کا موقع ہو میں نہ ہوں لیکن اگر کوئی آندولن کا موقع ہے سنگھنس کا موقع ہے لڑائی کا موقع ہے آپ کی آواز کو سنسط سے لے کے سلک تک اٹھانے کا موقع ہے تو اس لڑائی میں آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر رہے ہیں ان سب نے پچھلے کافی سمیہ سے اس آندولن کو قریب سے دیکھا بھی ہے اور سمیہ سمیہ پہ ہم سے یہ بات کہتے رہے کہ بھائی اس مدے کو سانسط جی آپ کو اٹھانا ہے اس کی لڑائی کو آگے لڑنا ہے لیکن میں آپ کا یہ پتر دیکھ رہا تھا اس میں جو پہلی پہلی لائن جو لکھی ہے اس پہ مجھے آپتی ہے میں کھل کے بول رہا ہوں اس میں لکھا ہوا شکترو سمپتی ہمارے وکاس سرما جی بھی ہے مہنس چاگی جی ہے چیتن جی ہے یہ بتائیے یہ لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ ایک لاکھ لوگ جو یہاں پہ رہ رہے ہیں یہ ہندوستان کے لوگ یہ جن کے بچے سینہ میں بھی ہوں گے یہ جو کسانی کھیتی بھی کرتے ہیں یہ ہماری ماتائے بہلے یہ شکترو ہیں یہ اس دیش کی ناغلک ہیں بھارتی ہیں ہم سکترو نہیں ہیں اس کو سکترو سمپتی گوشت کر دیا جو پاکستان چلا گیا جو ملتان چلا گیا اس سے ہمارا کیا لینا دینا ہے کوئی لینا دینا ہے کیا بتاؤ کوئی لینا دینا ہے جو پاکستان چلا گیا چلا گیا ہم یہاں رہ رہے ہیں انیس سو پاون سے چھے چھے سات سات بار جمین کی رجسٹری ہوئی ہے گھر کسی نے خریدا جمین کسی نے خریدا اس کے نام پہ کاغج بنا اس کا ہم پیسہ دے رہے ہیں سرکار کو رجسٹری کا پیسہ دیا ہے کی نہیں دیا آپ لوگوں نے بتائی ہے تو ستروں کیسے ہو گئے بھائی ستروں کیسے ہو گئے یہ ستروں سمپتی دوہجار بائیس میں کب ان کو کب انہوں نے گوزت کیا اپریل دوہجار بائیس میں تم کو یاد آگیا سارا مال لوٹنے کے بعد سارا مال جب لوٹ لیا یہاں کے ایک لاکھ لوگوں سے پچیس ہجار پریواروں سے تو تمہیں انیس سو باون کے بعد دوہجار بائیس میں یاد آیا کہ یہ ستروں سمپتی ہے کوئی ستروں سمپتی نہیں ہے یہ ہندوستانیوں کی سمپتی ہے ہماری سمپتی ہے اس لئے اس کو ستروں سمپتی پہلی بات تو کہنا آپ لوگ بند کی یہ ہماری سمپتی ہے ہمارے پاپ دادوں کی سمپتی ہے ہم نے آپ اپنا گھر بنایا ہم نے اپنا خون پسینہ بہایا ابھی بتا رہے تھے سنچالت مہدے اٹھارہ سو ستہون کی گدر میں اٹھارہ سو ستہون کی کرانتی میں جس میں میرک کی دھرا کو نمن کیا جاتا ہے یاد کیا جاتا ہے اس اٹھارہ سو ستہون کی کرانتی میں اس علاقے سے ایک سو اکتیس لوگوں نے اپنی شہادتی ہے یہ بھارت ماتا کے ویس سپوتوں کا خاندان ہے ان کے ونسٹ ہے یہ ستروں سمپتی گھوست کر کے ان کے ساتھ انیائے مت کرو اور یوگی بابا سے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے پرساسن کے ادھیکاریوں کو آپ نردیس دیجئے جو ہائی کوٹ کا فیصلہ ہے الہاباد کی اچھ نیالے سے بڑھ کے آپ کا پرساسن بلکل نہیں ہے آپ آدیس دیجئے اپنے ادھیکاریوں کو جن لوگوں نے بے ایمانی کیے ان کو نلمبت کیجئے ان کے خلاف کاروائی کیجئے ان کے خلاف کاروائی کیجئے تو ہزار بھائیس میں چن ادھیکاریوں نے اس کو شترو سمپتی گھوست کیا ہے ان کی جاج کر آکے ان کو نلمبت کیا جائے ان کے خلاف کاروائی کیجئے اور ہائی کوٹ کا آدیس بتا رہے ہیں نو مہینے پہلے آیا کتنے سمجھ پہلے آیا نو مہینے ہو گیا نو گھنٹے میں وہ آدیس لاغو ہو جانا چاہیے تھا نو منت میں وہ آدیس لاغو ہو جانا چاہیے تھا چلو تھوڑا بلم ہوا تو نو دن میں وہ آدیس لاغو ہو جانا چاہیے تھا نو مہینے سے تم لوگوں کو یہاں بھٹکا رہے ہو اور وہ لوگ آندولن کے لئے مجبور ہیں یہ ویبستہ ہم لوگ چلنے نہیں دیں گے آج ایک سانکیتک روپ سے بابا جی پرساسن سے اتر پردیس کے مکھے منتری سے اور بغل میں زیادہ دور نہیں ہے دیس کے پردان منتری نریندر موڈی جی بھی بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں دبل انجن کی سرکار ہے کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں ہم لوگ تو نہیں کہتے ہیں کہتے ہیں موڈی جی کے اوپر بھروسہ کر کے وڑ دیجئے کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں کہتے ہیں نا دبل انجن کی سرکار ہے تو یہاں کا جو انجن ہے یوگی جی والا اور بغن میں جو انجن ہے مودی جی والا دونوں انجن سن لے اگر یہاں کی جمین کو ہائی کوٹ کے آدیس کے مطابق آپ لوگوں نے پہال نہیں کیا اور ان لوگوں کو دوبارہ ان کی سمپتی ان کی جمین کا مالکانہ حق نہیں دیا تو دونوں انجن پھیل کر دیا جائے گا دونوں انجن چلنے نہیں دونوں انجن چلنے نہیں پائے گا اور گادی آباد سے دلی زیادہ دور نہیں ہے ایک دن کا موقع تیہ کرنا لڑکے بچے پتی پتنی بابا دادا سب لوگ مل کے ایک لاکھ لوگ جب رہتے پچاس ہجار آدمی بھی اگر یہاں سے کوچھ کر دیئے نا تو نرندر مودی جی کو بالکل سمجھ میں آ جائے گا اور بابا جی کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جمین کے ساتھ چھیڑ چھار نہیں کی جا سکتی نہیں کی جا سکتی اور مجھ سے بھی نتین تیاغی کہہ رہے تھے کہ یہ ستروں سمپتی کیوں گھوشت کیا میں نے کہا کیوں بولے ستروں سمپتی اس لیے گھوشت کیا کہ اپنے بڑے بڑے مطروں کو یہ سمپتی دینا ہے مطروں کو غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں یہی یوجنا ہے نا ہائیوے جا رہا ہے یہاں سے ہائیوے جا رہا ہے مال کمانے کی بیلڈروں کو بیچنے کی یوجنا ہے اور انہوں نے بتایا جی ڈی اے میں بھی در جائیے جی ڈی اے میں در جائیے کالونی ہے 27 کالونی ہے ہے اب بتائیے جب جی ڈی اے میں در جائے تو کیا وہ جی ڈی اے کے عدی کاری بھانکھا کے انہوں نے لکھا تھا بھانکھا کے لکھا تھا کیا تو اس لیے چنتہ بلکل مت کیجئے گا 18 ستمبر سے پارلیمنٹ چل رہی ہے دیش کی سنسط چل رہی ہے اگر مجھے اس کے پہلے بحال کر دیا ابھی میں سسپنڈ کے کر دیا گیا ہوں مجھے ان بے ایمانوں نے سسپنڈ کر دیا ہے منیپور کا مدہ میں نے اٹھایا مجھے کہلے کہ سسپنڈ ہو تمہا تو چلو کوئی بات نہیں مجھے اگر سسپنڈ بھی کر دیا ہے تو میرے اور آٹھ سانسد ہے راگوں کو بھی سسپنڈ کیا آٹھ سانسد اور ہے تو ان کے جریعے آپ کا مدہ اگر بحال مجھے کر دیا تو آپ کو سنائی پڑے گا لیکن اگر بحال نہیں کیا تو اپنی پارٹی کی طرف سے آپ کا مدہ دیش کی سنسد میں جرور اٹھانے کا پریاست کیا جائے گا ہم اپنی پارٹی کی طرف سے